لڑکی تمہاری پراپٹی نہیں ہے شہروز شہر کرتے کرتے ہاں تک پہنچ گئی شہروز ایمن کو سویمنگ پول میں گھرانے میں کامیاب تو ہو جائے گا لیکن دوسری طرف راہم بھی اسے دیکھ لے گا یہ حرکت کرتے ہوئے پھر وہ ایمن کو بھی سویمنگ پول سے نکال کر سیفٹی روم میں لے جائے گا اور اسے سمجھائے گا وہ بیچاری ڈھر جائے گی سہم جائے گی اسے بار بار تسلیل دیکھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اس ہوتل میں کوئی بھی ہمارے ایمپلوئے کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایمن جو بہت ستا دھر جائے گی سہم جائے گی وہ بھی راہم سے کہنے لگ جائے گی کہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا مجھے تو لگتا ہے یہاں میری حصت محفوظ نہیں ہے لیکن راہم اسے سمجھانے میں لگ جائے گا اور اسی دوران ان دونوں کی پک شہروز بنوا لے گا شہروز جو اپنی حرکتوں سے بلکل باس نہیں آنے والا راہم غصے سے شہروز سے کہے گا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو تم اپنے ہی ہوتل کی ریپوٹیشن خراب کرنے میں لگے ہوئے ہو تم جانتے ہو اگر یہ بات پہر تک چلی گئی تو کتنی زیادہ انسلٹ ہوگی ہم لوگوں کی اور پھر ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی بہت زیادہ اس سوٹل کی شہروز جو کہے گا میں تو بس چھوٹی سے شرارات کر رہا تھا مجھے کیا اب تک ہے اسے تیرنا بھی نہیں آتا راہم اسے غصہ کرنے لگ جائے گا کہ یہ چھوٹی سے شرارت نہیں تھی یہ تمہارے چھوٹی سے شرارات اس کی جان لے سکتی تھی اور پھر تم نے ایمن کو کیا سمجھ رکھا ہے ایمن دوسری لڑکیوں کی طرح بلکل بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ وہ دوستی کرنے کے لئے مرنے لگ جائے گی اس سے دور رہو اور اگر وہ تمہیں موہ نہیں لگانا چاہتی تو کیا سورت ہے اس کے اردگیت منڈلانے کی شہروز جو اپنے بھائی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا لیکن راہم اچھے طریقے سے جانتا ہے شہروز کی حرکتوں کے وہ اسے خوب سمجھائے گا لیکن یہ ساری باتیں شہروز کے کان میں تھے جاتی ہیں لیکن اثر اس پر کچھ نہیں پڑھنے والا وہ اس سے بھی زیادہ بھرا کرنے کی کوشش کرے گا ایمن بیچاری جو یہ جوپ بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس کے گھر کی پوزیشن ایسی نہیں ہے اس جوپ کے بغیر وہ گھر جلا سکے بس پھر مجبوری کے ساتھ وہ اس جوپ کو کنٹینیو کرے گی تو دوسری طرف اس کے ماں باپ جمال کی گھر پہنچ جائیں گے اور بتا دیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ ہی نہیں کرنا ہم یہ منگنی توڑتے ہیں ہمیں جمال بلکل بھی پسند نہیں ہے جمال نے ایمن کے ہڈل میں جا کر جو حرکت کی ہے وہاں اسے پریشان کی ہے تماشا لگایا ہے اس طرح تو اس کی نوکرے بھی چلی جاتی اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمال کو ہم کسی صورت میں بھی اپنی بیٹی نہیں دیں گے جمال جو گھسے سے لال پلا تو ہو جائے گا جمال کی ماں بھی اپنے بھائے سے کہے گی کہ منگنی تو بچپن میں ہو جگی تھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا اس کا بھائے اسے بتائے گا کہ بچپن کے منگنی اب ہمارے لئے عذاب بنتا جا رہا ہے اس لئے ہم یہ منگنی توڑنے کے لئے آئے ہیں جمال گھسے سے وہاں نکلے گا اور ایمن کے ہڈل پہنچ جائے گا تو اسی دوران راہم اور ماہی کی منگنی ہو رہی ہوگی جو بڑے ہی جو شوخ خروش میں راہم جو اپنے باپ کی تعریف کرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہا ہوگا میری اس کامیابی کے پیچھے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ میرے بابا کا ہے انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا راہم جو ماہی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اسے چاہتا ہے اور اسے بار بار یہی احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا ایمن راہم اور ماہی کو ایک ساتھ دے کر خوش پہ ہونے لگ جائے گی اور راہم کی تعریفیں بھی کرنے لگ جائے گی راہم صرف بہت اچھے انسان ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنا بڑا آدمی دل کا بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے اور پھر اس طرح اس کی فیانسی بھی بہت خوبصورت اور معصوم ہے ان دونوں کی جوڑی کم مال کی جوڑی ہے تو اسی دوران ایمن کو بتایا جائے گا کہ جمال شور مچاتا ہوا اندر داخل ہو چکا ہے اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہا ہے اس طرح ایمن بیچاری اپنے آپ کو اوڈل میں سیف کرنے کے لیے کہ کہیں میری جوپ ہی نہیں چلی جائے تو جمال کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جمال اس وقت وحشی بن چکا ہے کیونکہ جیسے اس نے یہ خبر سنی ہے کہ اب اس کی ایمن کی ساتھ شادی ہونے والی نہیں ہے تو وہ جانور ہو گیا ہے کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں نہ تو پیسہ آئے گا اور نہ ہی اس کے ارمان پورے ہوں گے ایمن کو دیکھ کر بہت زیادہ شور مچانے لگ جائے گا اور ایمن سے بار بار چھپ کراتی رہے گی اس کی روح پر وار کرے گا وہ ایسے ایسے کام کرے گا جس سے ایمن کی ذہنی آلت بھی خراب ہونے لگ جائے گی اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی شہروز ایمن کو دھوکے سے کمر میں بلائے گا اور اس کے ساتھ غلط کرنے کوش کرے گا شہروز ہی نہیں بلکہ اس کے دوست بھی ایمن کی ذات تار تار کرنے میں لگ جائیں گے ایمن جو چھکتی چلاتی رہ گی اور کوئی بھی اس کے آواز نہیں سن سکے گا اس طرح ایمن اپنے آپ کو بچانے کیلئے شہروز پر بھی وار کرے گی اور اس کے دوستوں پر بھی لیکن افسوس کہ وہ اپنی عزت نہ بچا پائے گی اور جیسے ہی بہر نکلے گی تو پورا سٹاف اس کو بہت بری حالت میں دیکھے گا اور رائم وہ بھی اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور پشمان ہو جائے گا اور یہ سارا ملبہ ایمن رائم پر ڈال دے گی اور اسے کہے گی کہ جو کچھ بھی ہوئے میرے ساتھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ اپنے بھائی کو اچھے سے جانتے تھے جب میں نے کہا کہ مجھے اس ہوتل میں جوپ نہیں کرنی تو آپ نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی تم یہ ہوتل چھوڑ کر مت جاؤ میں تمہارے عزت کی افادت کروں گا اور یہاں پر موجود ہے لڑکی کی افادت کرنا میری ذمہ داری ہے اور جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے رائم یہ سن کر بہت بشمان ہوگا لیکن شہر روز جو اپنے کیے پر بلکل بھی شرمندہ نہیں ہوگا ایمن جو بار بار روتی رہے گی کہ اگر میرے گھر کے حالات اتنے خراب نہ ہوتے تو میں اس ہوتل میں کبھی کوئی کام نہ کر دی اور میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا ایمن جو بہت بڑی مشکلوں کا شکار ہوتی جائے گی رائم جو اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتا رہے گا اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ تمام سے چھوڑی سی گزارشیں کی پلیز اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں